موسیقی 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 کر کے حفظہ جوڑا کے اگر چھلاتے ہیں تو یہ کسی ایک ادمی کے بس کی بات نہیں ہے اس کے پیچھے جسو ایک تعمیری جسو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اور مچاتا ہوں کے جسو تمامی آئے باپ اس چینل کا تعاون کر اور ہماری حفظہ حفظہ کریں ہم نے نیٹور کو وسط دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اب کچھ مقامات پر ہمارا ایک چینل کیبل نیٹورک میں شروع ہو چکا ہے اور پنگ خریب مرسم مستان اور رمضان کے اختیتام تک پھر اس کے بعد ایک دو مہنے میں بتدریج جسو شہروں میں اضافہ ہوتا جائے گا ہم غریب کموبے جسو چالیس تا پچاس پڑے اور چھوٹے شہروں میں اپنے چینل کو جسے مصر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کا تعم بہت ہی لازمی ہے اب یہ چینل آوام ٹی وی نیوز کی جگہ آوام ٹی وی چینل اور آوام ٹی وی نیٹورک کا روپ اتیار کر چکا ہے اس کے لئے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر آدھا کرتے ہیں ہم دو سنا بیان کرتے ہیں اور جسو اللہ سے دعا ہوئے کہ ہمارا جسو ماملہ بڑی سرکھوئی کے ساتھ چلتا رہے ہیں ان کی مدد ہمیشہ شامل رہے ہیں اور جسو ہم بھی خدمت تبیر ان سے تک جاری رکھ سکی یہ مدھی اللہ سے دعا ہے اور آپوں سے بھی آخر میں جسو ایک برپی رکھتا ہوں ان کی خواہش کرتے میں رکھ سک چاہتا ہوں میں آپ سے ازاد چاہتا ہوں اللہ حافظ ستر پردیش کانگریس ریون ترڈی کے دورے نظام آباد کے موقع پر مسلم خائدین سے گفتہو اس گفتہو کا ایڈیٹر عوام ٹی بی محمد نائم خمن نے بے باق تذیعہ کیا اس تذیعہ دی رپورٹ کے ایک ایک لفظ کو سننا بہت ضروری ہے اور رپورٹ کو کانگریس کے عالی خائدین تک پہنچانا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ نرشہ ستا دیوار ہے سولہ مارس کو ریاستی کانگریس کے صدر ریون ترڈی نے اور کانگریسی حلقوں کی جانب سے ان کی یاطرہ کا والہانہ خیر مغدم کیا گیا اور ان کی باکسرت گل پوشی کرتے ہوئے اس بات کا پیغام دیا گیا تھا کہ کانگریس اب بھی مضبوط و مستقم ہے مگر عوام میں اس بات کا احتماط پیدا کیا جائے کہ کانگریس سابق کے طرح ہی طاقتور قیادت رکھتی ہے اس دورے کے موقع پر نظام آباد کے کچھ اہم مسلم احباب نے ریون ترڈی سے ملاخات کی تھی اس درمیان ان کے درمیان ٹھوس و جرات مندانہ مقالی میں سننے کو ملے آج ہم اس نشست میں ہونے والی ریون ترڈی اور مسلم خائدین کی گفتگو کا تذزیہ کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلم خائدین نے کیا کہا اور ریون ترڈی نے کیا جواب دیا اس کے بعد ہم اس کی مکمل تذزیہ جائزہ لیں گے ریاست صدر ایم پی جے نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو منظفانہ طرز عمل کو ترک کرنا ہوگا اور مسلم طبقے کے لیے ٹھوس وہ مضبط فیصلے کرنے ہوں گے تب ہی مسلمان کسی پارٹی کو اپنا ہمدرد کہہ سکتے ہیں ورنہ ہندوستان میں سیاسی پارٹیوں کی کوئی کمی نہیں ہے معروف خانوندہ و سینئر خائد و جنرلسٹ نے کہا کہ اب مسلمانوں کو ہاشے پر رکھنے کی سیاست نہیں چل سکتی لہٰذا سیاسی جماعتوں کو واضح نمائندگی اور انصاف کے منصوبی جات کو خطیت دینی ہوگی نمائندہ جماعت اسلامی انور خان جنرلسٹ نے اپنے بے باک اظہار خیال میں کہا کہ آج تمامی سیاسی پارٹیاں بشا ملک کانگریس ہندووں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہاشے پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا ایسی سوچ رکھنے والی سیاسی پارٹیاں خود ہاشے پر آ رہی ہے اور اس کا راست فائدہ بی جے پی و دیگر فستائی طاقتوں کو مل رہے ہیں اسی طرح کے خیالات کا اظہار نمائندہ جمعیت اہل حدیث وجہ اللہ خان نے کیا جواب میں ریونت رڈی نے کانگریس کی پچھتر سالہ تاریخ پر روشنی ڈالی اور کانگریس وہ مسلمانوں کے تعلق کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد سے ایمرجنسی یعنی ونیس سو پچھتر تک مسلمان کانگریس کے ساتھ سیسا پلاہیوی دیوار کی طرح جڑے رہے جس کی وجہ سے کانگریس مضبوط مستقم رہی اور مسلمانوں کا بھی تحافظ ہوتا رہا لیکن ایمرجنسی کے بعد سے مسلمانوں نے علاقائی سیاسی پارٹیوں سے وابستگی اختیار کی جس کا خامیازہ کانگریس اور مسلمانوں کو بھگتنا پڑا اور دونوں کا ہی شدید نقصان ہوا کانگریس اقتدار سے محروم ہوئی اور مسلمان بے سہارا مجبور و بے وسیع کا احساس لیے حقوق و انصاف سے محروم ہو رہے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف مسلمانوں کا علاقائی سیاسی پارٹیوں سے وابستہ رہنا ہے اور ووٹوں کی تقسیم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اور مسلمانوں کا مفاد اشتراک میں پوشیدہ ہے ضرورت ہے کہ کانگریس اور مسلمان ایک دوسرے کے خریب آ جائیں اور اپنی پھر سے ایک ٹھوس و مضبط طاقت بنائیں اور فستہی طاقتوں کو شکست فاج دیتے ہوئے ان کے مضموم عزائم کو ناکام بنائیں شروع ہوگی اس کے بعد تو وہ چھوٹے چھوٹی آنے کے چھوٹے چھوٹے پارٹیاں شروع ہونے کے بعد لوکل لیڈرشپ ایسا ہوگے نیشنل اپروچ چھوڑ کر ریجنل اپروچ میں چلا گیا اس کو کوئی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مسلمانوں کے کوئی بھلا کے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے لوکل کے چھوٹے چھوٹے مدد دے کر نہیں تو وہ نہیں تھا کوئی پرسنل ریلیشن یا کچھ ایک طریقہ سے ہمارے بھائی لوگ کیا کرے چلو بھائی اترپردش میں گئے تو سماجھوادی پارٹی ملاہم سنگھ صاحب اچھا ہے ان کے ساتھ میں چلا گے دیہار میں گئے تو لالو پرسنل صاحب نے آپ کو اچھا دیکھے ادھر چلا گے اگر آندرپردش میں گئے تو آج کے تارک میں جگن موڑ ریڈی کچھ اچھا دیکھے ادھر چلے گے جلنگانہ کو آئے تو ہر جگہ میں ایک ایک ریجنل پارٹی میں ایک جگہ کے لیے نہیں بولو پورا ہندوستان میں جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے پارٹیاں آئے مسلمان لوگ چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کے بچے چلا گئے دیرے 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 کانگرس پارٹی دیرے لوگیں مطلب ویک ہوتے گیا جیسا جیسا مسلمان ہٹتے گیا دوسرے دوسرے لوگ اس میں آگے آنے کے بعد وہ لوگ کیا کرے چلو بھائے اپنے ساتھ میں مسلمان ہے نہیں ہم سوچیں گے کیوں وہ لوگ ملائم سنگھ کے ساتھ ہیں وہ لوگ لالو پرسنٹ کے ساتھ ہیں وہ لوگ آور کسی کے ساتھ ہیں وہ لوگ اس کے ساتھ ہیں تو ناظرین یہ تھے صدر پردیش کانگرس ریون ترڈی کے احساسات ہم یہ کہیں گے کہ ان کی ایک ایک بات ست فیصہ سچ اور حقائق پر مبنی ہے آج یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی کانگرس سے دوری اور علاقائی پارٹیوں سے وابستگی نے مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کو متسلزل کر دیا مسلمان اب ایک ٹھوس ایکائی نہیں ہیں بلکہ ایک بکری ہوئی بے اثر طاقت بن چکے ہیں ہمارے ووٹ کسی نہ کسی مفاد یہ جذبات کی بنیاد پر تقسیم ہو رہے ہیں اور تقسیم شدہ بے حقیقت ووٹ بے اثر ہونے کی وجہ مہت چند سو کے فرق سے فستائی طاقتوں کی کامیابی ہو رہی ہے اور وہ ہم پر مسلط ہو کر ہماری ہی بخاہ پر سوال اٹھا رہی ہیں یہ وہ نکتہ ہے جس پر مسلمانوں کو باریک بینی سے جائزہ لینا ہے اور بغور وہ فکر ایک حکمت عملی وہ منصوبہ بندی کو خطیت دینی ہوگی ورنہ شائر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں اب رہا ریون تریڈی کا یہ سوال کہ مسلمان کانگریس سے دور کیوں ہوئے اس پر خود کانگریس کے علا خائدین کو ارخ ریزی کرنی ہوگی اور خود اپنی پارٹی سے سوال کرنا ہوگا کہ ونیس سو پچھتھر تک مکمل طاقت وہ اکثریت کے ساتھ حکومت کرنے کے باوجود کانگریس نے ریزرویشن کی طاقت سے مسلمانوں کو کیوں کاٹا اور کیوں ان کو بیرزگاری کا شکار بنایا گیا کیوں ہندوستان بھر میں منظم فسادات ہوتے رہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سنتیں اور کاروبار چھین کر ان کو نچلے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی گئی کیوں ٹاٹا پوٹا میسا جیسے خواتین کا مسلمانوں پر اطلاق کیا گیا بابری مسجد اور دگر مساجد کی شہادت کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے اور ایسے ہی سیکڑو سوالات ہیں جن کا جواب اگر کانگریس خائدین کو مل جائے تو ان کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان کانگریس سے دور کیوں ہوئے ہندوستان کا مسلمان یہ ماننے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ کانگریس کے ساتھ رہے کر بھی نقصان میں ہیں اور الگ ہو کر بھی نقصان کا شکار ہو گیا لہٰذا مسلمان جس نے ہلکا سا تحافظ کا احساس دلایا اس کے ساتھ ہو گیا عام طور پر سنا گیا ہوگا کہ فلا پارٹی کو ووٹ مت ڈالو ورنہ بیجے بھی جیت جائے گی یہ غلط طریقہ ہے مسلمانوں کو خوف دلا کر ووٹ بٹونک کی سازش ٹفلانہ ہے لہذا ضرورت ہے کہ اب یوں کہا جائے کہ اگر ہم برسر اختدار آئیں گے تو مسلمانوں کو فلا چیز دیں گے تحافظات دیں گے ملازمتیں افراہم کریں گے کارباری خرض دیں گے سنتوں کے قیام میں تاؤن کریں گے اور ان کو ملک میں مستقیم وہ معاشی طور پر مضبوط طبخہ بنانے کی مسائی کریں گے کانگریس پارٹی کے لیے اب بھی وقت ہے کیونکہ مسلمان گیا وقت نہیں ہے کہ واپس نہ آسکیں اگر کانگریس پروس اسکیمات وہ منصوبہ بندی کا مسلمانوں سے تحریری محایدہ کرے گی تو مسلمان ہندوستان کے طول وہ عرض میں کانگریس سے پھر ایک بار ونیس سو پچھتھر سے خبل کی طرح وہ آبستگی اختیار کر سکتے ہیں مگر تیہ کر لیا جائے کہ اب دھوکہ دہی نہیں ہوگی اور ہم انور خان کے اس نقطے کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ کیوں ہندو ورڈ بینک سے ڈر کر مسلمانوں کو ہاشے پر رکھ رہے ہیں ہمارا جو بنیادی حق ہے ہمارے جو کافلیشن کے ساتھ انور خان کے الفاظ ست فیصد درست ہیں ہندو ناراض ہوں گے اس خیال کے تحت مندخبہ لیڈرز مسلم علاقوں میں کام کرنے سے کترا رہی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے اسی فیصد سے زائد ہندو سیکلر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ترقی کریں اور ان کو بھی مساویانہ حقوق و انصاف ملے کیونکہ مسلم کی ایک بڑے طفقے کو ترقی اور روزگار سے دور رکھ کر ملک کو ترقی یافتہ بنانا ناممکن ہے لہٰذا کانگریس کو اسر نو مسلمانوں سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے پھوز وہ اعلانیاں منصوبہ بندی کا اعلان کرنا ہوگا اور مشروط طور پر تحریری معاہدے کے ساتھ وابستگی بنانی ہوگی اور یہ کانگریس اور مسلمان دونوں کے لیے بھی فائدہ من بات ہوگی راہل گاندی کی لوگ سباہ رکنیت ختم ہونے پر کانگریسی خائدین کا ستیہ گراہ اور موت توڑ جواب دینے کا کیا اعلان راہل گاندی کو لوگ سباہ رکنیت سے منصوب کیے جانے کے خلاف کانگریس پارٹی کی جانب سے ملکیر صدی پر احتجاج کرنا شروع کر دیا گیا ہے آج اسی کے حصی کے طور پر آج کانگریس پارٹی میں زلاق کانگریس کمیٹی صدار منالا موہن رڈی کیشا وینو کی قیادت میں ستیہ گراہ کیا گیا اس دھنے سے مقاطب ہوتے ہوئے منالا موہن رڈی نے بی جی پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بتا ہے کہ اگر کانگریس کو دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کا موت توڑ جواب دیا جائے گا راہل گاندی کا بیان حقائق پر مبنی تھا انہوں نے تو ان بھگڑوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی جو ملک کا پیسہ لے کر بھاگے تھے لیکن موہن رڈی جی کو اتنا درد کیوں ہو رہا ہے اگر راہل گاندی پارلیمنٹ میں رہے تو بے شمار مسئلے اٹھائیں گے جسے خوف کھا کر بی جی پی اس طرح کی حرکت کی ہے موہن رڈی جی کو جی حضوری پسند ہے موہن رڈی جی کو کچھ سوالات پوچھیں گے تو ہمیں غدار خرار دیا جا رہا ہے کیونکہ موہن رڈی جی نہیں ہی ہے وہ ادم تشدد کے ذریعے چند نگڑیں گے اس پروگرام میں کانگریس اے خائدین موجود ہے رہول گاندی گارنی اپراجہ سوامی کنگا بارلیمنٹ نونڈی ڈسکوالی پی چیڑا نیرسسٹو دیشا بیپتنگا گاندی مارگم لو کانگریس پارٹی ستیا گریتی چلو چیستا ہوندی موڈی گارن پردان منترین تروات دیشا پرجل سمپتا اپراجہ سمپتا ادانی که چیر ویڈامن لوں رمکہ پارٹر پروشیستو چند پارشنامام کتبتا نیرسٹو ادانی نیرسٹو ادانی نیرسٹو مارچے پریتنم لوں موڈی گارن پراتر پشکلنگا ادانی گارن ادانی پریتن پریگیار ادانی پریتن پریجل سمپتن دوچکونا را ادانی ڈانی گارن پریگیار ڈانی درستو ڈانی گارن پریگیار نیرسٹو پارشن پریگیار ہی روز جوشتہ ہونٹے موڑ یوکا پاڑا نا مولی آدھانی عمبانی کی مکن بیٹکو نی یل بارد دیش مطم چکت دیدن آٹا تشمپیشتہ ہون نارو مرئی راول گاندی گارو مرئی آدھانی گرنچ پارلمنٹ لوں مارٹل آڈاں توٹی راول گاندی گاری گنتو نکڑا نکی ای پرائتنان نی سیساراں جے پی سندرک تیلی یاستہ نام اوٹم بارد دیش پردیلو ای روز جوشتہ ہون نارو راول گاندی گاری پو گنیا گمار ننچی کشمیر دا کا بادیات نرسی پردیب کا پورو نی سمسچے لے دلچکو نارو یا پردیب سمسچے لے دلچکو نی موند کوچچی ماری آ سمسچے لے ای روز پارلمنٹ لوں لے ون اتتا ہونٹے ای روز اینا گنتو نوکڑا نکی پیر کو کلیکٹر کے میٹنگ ہال میں مناخشدہ عوامی شکایتی دربار کے پروگرام میں زلہ کلیکٹر راجب گاندی ہانمانتو نے عوام کے مسائل سے متعلق شکایت محصول کی اور اس پروگرام میں تقریبا 110 شکایتیں محصول کی زلہ کلیکٹر نے بتایا کہ عوامی شکایتی دربار میں محصول ہونے والی درخواستوں کی اجاز کریں اور درخواست گزار کو تفصیلی معلومات فراہان کریں اور پھر کی طرح اس پیر کو بھی زلہ کلیکٹر راجب گاندی ہانمانتو نے کلیکٹر کانفرنس ہال میں عوامی شکایتی دربار پروگرام مناخشد کیا اور مختلف مسائل پر مختلف علاقوں سے آنے والے عوام کی درخواستیں محصول کی اس پر اخیر پر زلہ کلیکٹر نے اپنے خطاب میں بتایا کہ عوامی شکایتی دربار میں محصول ہونے والی درخواستوں کی چارج کریں اور مسئلے کا حلف رحم کریں تاکہ درخواست گزار دوبارہ اسی مسئلے پر عوامی شکایتی دربار کے سامنے نہ آئیں اور اس پرگرام میں تقریباً ایک سو دس شکایتیں محصول ہوئیں اور بتائے کہ حکومت کی جانب سے کیے جارہے کاموں کو جلزہ مکمل کریں اور کنٹی ویلگو مناورو مناباری پروگرام حیطہ حرام و دیگر کاموں پر لاپروہی کا مظاہرہ نہ کریں اور مطالقہ احدیدار ان کاموں پر نظر رکھتے ہوئے کاموں کو میاری انشام دیں اس پرگرام میں ایڈیشنل کلیکٹر و دیگر موجود تھے ڈکھا زرین نے ورلڈ باکسنگ چیمپینشپ میں موسیٰ سل دوسرا میڈل اپنے نام کر لیا میری قوم کے بعد ایسا کارنامہ کرنے والی ہندوستانی باکسر نکھا زرین جنہ نظرم آباد کی انہا ہندوستان کی سٹار باکسر نکھا زرین نے ڈلی میں جاری ورلڈ باکسنگ چیمپینشپ میں موسیٰ سل دوسرا گول میڈل حاصل کر لیا ویسا کارنامہ کرنے والی دوسری ہندوستانی باکسر بن گئے ہیں ان سے پہلے میری قوم نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا ڈکھا زرین کے بعد ٹوکیو اولمپکس کی کانسی کا تمخہ جیتنے والی لیون بورگیون نے بھی سونے کا تمخہ اپنے نام کیا اور وہ پہلی بار آلامی چیمپین بنی لولینہ ہندوستان کی آٹھوی آلامی چیمپینشپ میں ہندوستان کا یہ چوتھا گول میڈل ہے سویٹی اور نیتو نے نکھزرین سے پہلے گول تمخہ جیتا تھا اور پچاس کلو گرام وزن کے زمبرے میں دفاعی چیمپین کے طور پر داخل ہونے والی چھبیس سالہ نکھزرین اس تاریخی پتے کے بعد ان کے سب دیوانے بن گئے اس کامیابی نے سب کو دیوانہ بنا دیا اور ملک جشت میں ڈوب گیا نکھزرین نے اپنے روشن خیال والدین کی مندر سے ہر رکاوٹ کو پار کیا اور آج ملک کا فخر بن گئی ہے ہر آئے دین دلیتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے ان حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا دلیت یونائیٹیڈ سنگم کی پریس کانفرنس سے خطاب بھیمگل منڈل مستخیر کے ایل جے فنکشن ہال میں دلیت یونائیٹیڈ ایونٹ کے زیر احتمام ایک پریس کانفرنس منعقید کی گئی اس پریس کانفرنس میں دلیت یونائیٹی سنگم کے صدر گریلہ پرساد نے بتایا کہ دلیتوں پر اگر کوئی بھی کہیں بھی حملہ کرتا ہے تو وہ حملوں سے ڈریں گے نہیں زلہ کلیکٹر کو چاہے کہ وہ دلیتوں پر ہو رہے حملوں کے خلاف سخت اقدامات کریں اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اسے واقعات دوبارہ رونوانا ہو اور بہت جلد ویڈی سی کے حملوں کا جوابی حملہ دیا جائے گا اس پروگرام میں دلیت تپخے کے ارکان بھی شریک تھے دلیتوں پر بھومی لاغککوڑنام ایم ایم اینا چھے ریا الالا چھے سنا وارلنی ای سماجم ایرکو دو ایند کنٹے ایدان سمسیا مارٹ ٹاڑکو نی پرشکر انچوکو اللہ کارنی ایک انا ورگنی کلالا وارلون نارو وارلون تور ایم ایتتا دی ایم ایتتے پوکڑنگ چھے سی وارلنی دو کٹی بھومی لاغکوڑم چٹا پرمین چریا کاؤو کاؤنا ریاستی حکومت کی جانب سے سیلپ ہے بھومیز گروپ کے لیے بے شمال اقدامات کیے جارہے ہیں تاکہ خواتین کو فائدہ خاصل ہو سکے بیمگل میں سری نیدی اور سماکے گروپ کے خواتین میں سود پر سبسیڈی رقم کی تقسیم عمل بیا ہے ریاستی وزیر پرشانت رڈیلی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے خواتین میں رقم تقسیم کیا بیمگل میں سکر میں سود پر سبسیڈی رقم تقسیم پروگرام منقد کیا گیا اس پروگرام میں ریاستی وزیر بیمگل پرشانت رڈیلی نے شرکت کی اور پروگرام میں شرکت کی خواتین کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور بتا ہے کہ خواتین کو دوکرا گروپ کی ذریعے ہر گروپ کے خواتین کو دستہ بیس ہزار خرص دیا جاتا تھا لیکن اب ہر سلف ہیلپ وومنس گروپ کو پچاستہ ساٹھ ہزار کے سود سبسیڈی رقم دی گئی ہے تلنگانہ حکومت خواتین کے گروپ کو ریاست میں سب سے زیادہ اسی کرو روپے کی سود پر سبسیڈی رقم زلانی زامباد کو دی ہے جبکہ بالکنڈا حلقے کے خواتین گروپ کو بیس کرو روپے دیے گئے ہیں اور مزید بتا ہے کہ وومن فارمار پروڈیوسرز فیڈیریشن کے زیر اعتماع ویلپور میں ہلدی ریسرچ پر ریاست وزیر نے مبکال کمرپلی بھینگل کے خواتین میں سماکیا اور سترینی دی خرضوں کی سوز سبسیڈی رقم تقسیم کی بعد ازاں مندل سماکیا کے طور پر منتقب ہونے والے عملے کو زلستے کے بہترین اعوار سے نوازا گیا اس پروگرام میں زیڈ پی چیئرمن ویٹھل راؤ مکمہ پی ڈی چندر نائک ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر و دیگر ڈی آر ڈی آر سخائی دین موجود تھے میں نے您 بنچے اس کچھ ل opiniے میں نےPP اس پرناوں درiskائیں بھی 가지고 اٹلا اٹلا کرامینہ میں نے اس کچھ لها چالہ م gorان سے کٹ کرا لاše بלל کیا چfs پہنچسٹes سے کس ب resurrection چیز ویڈا چنپ deswegen ہم آپ پہنچسٹھ کے لئے والا و 알아 کی با منے زندگے تو یہ دی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملے گئے دیجئے جازت لافیس یکی دی جنگ دی جنگ خبروں کے ساتھ پھر ملے گیا